موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر داد محمد چرمین کوئٹا انڈسٹریز اسویسیشن آج کا یہ اتجاج ہو رہا ہے تین مہینے ہو گئے تپتان بارڈر بند ہے کمکہ ہمارے راہ میٹریل انڈسٹری کے لئے تپتان سے آتا تھا جو اب تین مہینے ہو گئے یہ بند ہو گیا پھر ہم لوگوں نے انتظار کیا تین مہینے انتظار کیا ہم نے اسلام آباد گیا ای بیار چرمین سے ملا سینٹ چرمین سے ملا اوہر سینٹ کمیٹری سے ملا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا مسئل کریں گے لیکن دو مہینے گزر گئے کچھ امپرومنٹ نہیں ہوا پھر آ گئے ہم لوگوں بلوچستانہ کوٹ میں ہم نے اپیل دائر کیا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہا ہے اس میں جو ٹھم لگ گیا تقریباً بائیس نمبر پہ ہمارے کوٹ کی طرف سے ہمارے حق میں پیسلہ آیا پہ پیسلے میں پیسلہ ہم نے یہاں پہ چیپ کلیکٹر کے پاس لیا کہ کلیکٹر صاحب پہلے جو کچھ آئی کلیکٹر بول رہے تھے کوٹ کی طرف سے میرے لئے دو لکیرین لیا بس آپ لوگ آزاد ہے آپ لوگ کو کوئی ممانیت نہیں ہے پھر اس نے تقریباً چار پانچ پیس لکھ کر کے بیج دیا پیسلہ کہ یہ یہ رائٹ ہے اس کے سارے کنڈیشن بتا کے وہ پیسلہ یہ تھا کہ وہ ہمارے حق میں تھا جو ہمارے حق بنتا تھا جو ہم رامی ٹھرے لے آتے تفتان بارڈر سے انہیں کہا آپ کے لئے علاوے کل سے آپ لوگ جائیں اپنا کام شروع کریں لیکن ہم اس کو بار بار آتے تھے اسے میٹنگیں کرتے تھے سر آج آڈر دے دو کل دے گا پرسون دے گا لیکن سولت دن ہو گئے یعنی بائیس نمبر سے لے کر آج تک وہ آرام سے بیٹے ہوئے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے یہ جتنے بلوچستان کے تاجر ہے تقریباً ایک نہیں ہے دونے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں پچاس ساٹھ ہزار تن مال ادھر پسا ہوئے ہیں تین مہینے ہو گئے ان لوگوں نے دوستروں سے پیسے اٹھا کے کرس پہ لیا ہوئے کسی سے لیا ہوئے مختلف ترکوں سے پیسہ وصول کیا ہوئے آج وہ لوگ بندے یہاں پہ وہ لوگ ادار مانگ رہے ہیں لوگوں کا یہ پوزیشن ہو گیا اپنا پیسہ کسی کا نہیں ہے دس بندے ہی کٹے ہوتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں پھر کاروبار کرتے ہیں لیکن یہ لوگ آج کل وہ نہیں مان رہے ہیں سب لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کیا بنے گا ایک دن نہیں ہے اب مہینے نہیں ہے تین مہینے ہو گئے اگر ان لوگوں کے یہ رویہ جو ہم لوگ دے رہے ہیں ایک بات اور بتا دوں گا یہ جو ہم کو ڈیلے پروسس دے رہا ہے اس کے پیچھے بڑا معافیہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا معافیہ میں بتا دوں گا اس میں ایک آماد آزار ہے ایک امریلی سٹیل میل ہے کراچی میں اور دوسرے جو گڑھانی والے بہت سے لوگ ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہر حالت پہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں کاروبار ہو وہ کہہ رہا ہے جو کاروبار ہوگا وہ ہمارے طرف سے ہوگا یہ ہمارے ہاں جو سٹیل انڈسٹری ابھی کام کر رہا ہے تقریباً سات سے آٹھ ہے ہر انڈسٹری کے اندر پانچ سے چھے سو لوگ کام کر رہے ہیں تو ابھی تم لوگ جو کام کر بلکل نہ ہونے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ کام بند ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو مجبوراً یہ سارے لیبرشلی جائے گے یہاں سے بیروزگار ہو جائے گے پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پر اور تو کوئی بزنس ہے نہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے تو یہ لوگ لازم غلط رسلے پر چلیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ جو ہم نے یہاں پر انڈسٹری لگائے جیتے ہیں ہم نے یہاں پر انویسٹمنٹ کیا کروڑوں کے حساب سے وہ تو بیروز یعنی فارغ ہو جائیں گے اس میں سب سے بڑی بات یہ کچھ کراچی کے امریلی سٹیل کا نام لیا جا رہا ہے یہ گڑانی اور وہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ لیول پر نشلی لیول کے جو لوگ یہ کام کرے ہیں یہاں پر تو ان کا ایک ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے چیف کلیٹر صاحب یہ بھی پریش رائز ہے یہ بھی کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتا ہے شاید ان کے ماتے دے شاید کانون کے ماتے دے انہی لوگوں کے ماتے دے تو ہمیں بہت بڑی پرابلم ہو رہی بہت زیادہ ہو رہی اسی لیے مجبور ہو کر نکل گئے ورنہ ہم لوگ تو لوگوں کو روزگار دینے والے لوگوں کو جو انہیہ پر خوشحالی دینے والے اتنی سخت حالات میں ہم لوگ کام کر کے بولستان میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہے بھی نہیں سب اپنے رسک کی اوپر کر رہے تو ہم یہ ریکویسٹ پھر کر رہے ہیں یہ چیپ کلیکٹر صاحب سے کہ کم سے کم جو کانون ہے اس کے اوپر عمل کریں ہم کچھ نیکس لائے عمل کیا ہوگا نیکس لائے عمل ہمارے یہی ہوگا کہ اس کے بعد ہم دیکھیں اپنی میٹنگ کریں گے اس سے پھر ہم مجبوراں جب تک ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا ہم اتجاز کرتے رہیں گے ہم درنا دیں گے ہم جو ہے نا بعد میں جو ہے نا یہ اپنا لگ پاس بلاغ کر لیں گے بلکل وہاں بھی بلاغ کریں گے لوگوں کو یہ اویرنس دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم کنٹرمٹر کورٹ کا کیس جمع کرائیں گے کلیکٹر کی خلاف اور فیلال تو ہم اپنا اتجاز ریکارڈ کرانے ہیں فیلال اگر یہ مزید یہ ایسی اس کے عرقاتیں رہیں تو ہم ایک پرمننٹ اتجاز کریں گے اور کسٹم آؤس بند کریں گے اور یہاں پہ اپنا درنہ دیں گے وہ درنہ جتنا چاہے جتنا کوئی کس مہینہ لگے اس کو آفتہ لگے دس دن لگے ہم یہاں پہ بیٹے رہیں گے یہ دیکھیں پورے بولستان میں پورے بولستان میں ہب چکی کو چھوڑ کر واحد کوئٹا کی یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں سٹیل ملے چل رہی ہیں اور فلور ملے چل رہی ہیں باقی سیمنٹ فیکٹریان چل رہی ہیں اس کو بھی یہ بند کرنے بے طلعے میں